موسیقی موسیقی تحریک انصاف کی جیت کے بعد عمران خان کا پہلا بیان سامنے آ گیا عمران خان نے اپنے حمایتیوں جماعت کے کارکنان اور پنجاب کے ووٹرز کا شکریہ ادا کیا ہے عمران خان نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر ایک تصویر بھی شیئر کی ہے جس میں وہ سینے پر ہاتھ رکھے مشکور نظر آ رہے ہیں عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پی ٹی اے ورکرز اور پنجاب کے ووٹرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے صرف مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو ہی نہیں بلکہ پوری ریاستی مشینری خاص طور پر پولیس کی طرف سے حراسہ کیے جانے اور مکمل طور پر جانیدار الیکشن کمیشن کو شکست دی ہمارے تمام اتحادیوں مسلم لیگ کا مجلس وحدت المسلمین اور سنی اتحاد کونسل کا بھی شکریہ انہوں نے کہا کہ آگے بڑھنے کا واحد راستہ ایک قابل اعتماد الیکشن کمیشن کے تحت منصفانہ اور آزادانہ انتخاب کا انعقاد ہے کوئی اور راستہ صرف سیاسی میں یقینی اور مزید معاشی افرات افریقہ بائیس بنے گا واضح رہے کہ پنجاب کے بیس حلقوں میں پی ٹی آئی نے پندرہ نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی ہے مسلم لیگ نون چار نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی جبکہ ایک نشست پر آزاد امیدوار کامیاب ہوا عمران خان کی زیرستارت پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس پنجاب کے زمنی الیکشن کے نتائج اور آئندہ کے لاحے عمل پر مشاورت کی گئی عمران خان نے کہا کہ پوری ٹیم نے پنجاب الیکشن میں بھرپور محنت کی پوری ٹیم مبارک بات کی مستحق ہے نوجوانوں نے دھاندلی کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف سازش کا جواب عوام نے اپنے ووٹوں سے دیا ہے فاروق ستار کا انہیں 245 کا زمنی الیکشن تالے کے نشان پر لڑنے کا اعلان کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے ایمکی ایم سے الگ کیا گیا لیکن میں نے ایمکی ایم پاکستان میں جانے کا پکا ارادہ کیا تھا خالد مقبول سے میری تین ملاقاتیں ہوئیں نیک نیتی سے کوشش کی کہ میں اور خالد مقبول ساتھ کھڑے ہوں فاروق ستار نے بتایا کہ انہیں 245 کے زمنی اور بلدیاتی الیکشن کے لئے انتخابی دفتر قائم کر دیا ہے حمایت حاصل کرنے کے لئے مصطفیٰ کمال اور آفاق احمد کے پاس جاؤں گا کیا خالد مقبول صدی کی میری حمایت کریں گے یہ الیکشن یک جہتی کا ہے میرا ہاتھ تھامیں اور اس دلدل سے نکلیں کراچی پولیس کا مطلوب ڈکیت گروہ گرفتار پولیس یونی فارم پہن کر لوٹ مار کرنے والے گروہ کے تین کارندے گرفتار کر لئے گئے پولیس کے مطابق نازمہ بعد پولیس موبائل نے دوران ایک گشت تین مشتبہ افراد کو روکا ایک نے پولیس کا یونی فارم پہنہ ہوا تھا اور اپنے آپ کو پولیس ملازم بتایا مزید پوچھ کچھ پر پتا چلا کہ وہ پولیس والا نہیں ہے بلکہ پولیس یونی فارم پہن کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر گاڑیاں روکتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں ملزمان گاڑیاں چھننے کی وارتات میں بھی ملویس ہیں ملزمان کے قبضے سے دو پسٹول اور ایک مسروقہ موٹر سائیکل بھی برامد ہوا ملزمان کا ایک ساتھی پہلے گرفتار ہو چکا ہے ملزمان کے خلاف مقدمات دشگر کے مزید تفتیش کی جا رہی ہے شادمان ٹاؤن کا نالا کراچی والوں کے لیے موت کا کنواں بن گیا اور انگی ٹاؤن کے ماں بیٹوں کو نکلنے والے اس نالے کو تیز بارشوں کی پیش گوئیوں کے باوجود کھلا چھوڑ دیا گیا کراچی کے علاقے شادمان ٹاؤن میں موٹر سائیکل سوار فیملی نالے میں جا گری باپ اور دو سالہ بچی کو زندہ بچا لیا گیا جبکہ خاتون اور دو ماہ کا بچہ حادثے میں لکمائے اجل بن گئے خاتون کی لاش نکال لی گئی جبکہ دو ماہ کے بچے کی تلاش تاہل جاری ہے پاندان اجڑ گیا لیکن نالا اب بھی کھلا ہے سرائی کے مطابع کسی طرح کا واقعہ آج سے سترہ سال پہلے شہلہ رضا کے ساتھ بھی پیش آیا تھا دوہزار پانچ میں ایج کے تیسرے دن ایک ایسے ہی حادثے میں سندھ کی صوبائی وزیر شہلہ رضا اپنے بچوں سے محروم ہو گئی تھی موسیقی 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 موسیقی